بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹریچ ماسک ختم کرنے کا نسکہ بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے سٹریچ ماسک ختم کر سکتے ہیں صرف سات دن کے استعمال سے آج کی ریمیڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ایزی ہے اس سے پہلے میں سٹریچ ماسک کا سلیوشن بتاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو ملے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ کی باڈی پر بھی سٹریچ ماسک ہیں تو میں آپ کو 100% گرنٹی دیتی ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے پرانے سے پرانے سٹریچ ماسک ٹھیک ہو جائیں گے سٹریچ ماسک زیادہ تر پرگرنسی کے دوران ہوتے ہیں یا پھر اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر اچانک سے وزن کا بڑھ جانا یا پھر اچانک سے کم ہو جانا یا پھر بہت زیادہ ایکسرسائز کرنا جس سے آپ کی سکن سٹریچ ہو جاتی ہے دوستو سٹریچ ماسک کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ لار رنگ کے ہوتے ہیں جو لار رنگ کے سٹریچ ماسک ہوتے ہیں وہ بلکل فریش ہوتے ہیں وہ ابھی ابھی آئے ہوتے ہیں اور جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ کالے پڑ جاتے ہیں اور سٹریچ ماسک بہت برے لگتے ہیں اور بارڈی کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو پرگنٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور مردوں کو ایکسرسائز کے دوران بارڈی پر شولڈر پر پیٹ پر سٹریچ ماسک آ جاتے ہیں جبکہ عورتوں کو پیٹ پر تھائیس پر اور بریسٹ کے آس پاس آ جاتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بنا کر بتاؤں گی جس کے کچھ ہی دنوں کی استعمال سے آپ کے سٹریچ ماسک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی بارڈی پہلے کی درہ کرین اور سوفٹ ہو جائے گی چلیے بناتے ہیں اس ریمیڈی کو اس کے بنانے کے لیے سب سے بہلے ہمیں چاہیے ایک خالی بول اس میں ہم ایک چمچ پیور پیٹرولیم جیلی ایڈ کریں گے یہ جو فارمولا میں بنا رہی ہوں آپ نے اس کو دس دن کے لیے بنا کر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم جو دوسری چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ کسی بھی برانٹ کا یوز کر سکتے ہیں اگر ایلو ویرا پلانٹ آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایلو ویرا جل کا بھی ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے جتنی مقدار ہم نے پیور پیٹرولیم جیلی کی یوز کی تھی اتنی ہی مقدار ہم ایلو ویرا جل کی لیں گے اس کے بعد جو تیسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ویٹامن ای کے کیپسول یہ ایویان چھے سو ایم جی کے کیپسول ہیں آپ اگر چھوٹے یعنی کہ دو سو ایم جی کے یا چار سو ایم جی کے یوز کر رہے ہیں تو دو اس میں ایڈ کریں گے میں یہاں پہ چھے سو ایم جی کا یوز کر رہی ہوں اس لیے میں اس کو ایک ہی ایڈ کروں گی یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی آپ کو مل جائیں گے اس ویٹامن ای کا آئل ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان کو اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ ایک اچھا پیسٹ بن جائے یہ مکسچر تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے سٹریچ ماسک پر اپلائی کرنا ہے اور اس میں کیا کیا چیز کیا کیا کام کرے گی سب سے پہلے اپنے ہاتھ کلین کر لی جئے گا اچھی طرح سابن کے ساتھ دو لی جئے گا اس کے بعد اپنی فنگر کی مدد سے جہاں آپ کے سٹریچ ماسک ہیں وہاں پر اپلائی کیجئے گا اور پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے سٹریچ ماسک پر اچھے سے رب ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیور پیٹرولیم جیلی کیوں یوز کی تھی ہم اپنی باڈی کو موسٹرائزنگ کرنے کے لیے یا پھر پھٹیوی سکن کو ریپیر کرنے کے لیے یہی کام جیلی آپ کے سٹریچ ماسک کو ختم کرے گی اور آپ کی سکن کو موسٹرائز اور ویٹامن ای کے کیپسول آپ کی سکن کی باقی کمیوں کو پورا کرے گی اور جو سٹریچ ماسک آ جاتے ہیں یا آپ کی سکن کی اور کوئی پرابلمز ہوں ان کو ختم کرے گا اور جو ہم ایلو ویڈا یوز کر رہے ہیں اس میں بھی ویٹامنز ہوتے ہیں ایلو ویڈا جل میں اور بھی بہت ساری پرابرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ریپیر کرنے میں آپ کی بہت ساری ہیلپ کرتی ہیں یہ آپ کی سکن کو بلکل نیو بنا دے گی اور آپ کی سکن کو سوفٹ اور پہلے جیسی بنا دے گی اور جہاں بھی آپ کی باڈی پہ سٹریچ ماسک ہوں گے ان کو ختم کر دے گی ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سٹریچ ماسک لائٹ ہو چکے ہوں گے ویوز اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبردس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تھینکیو آچ دس ویڈیو اللہ حافظ